امام ابن حجر اسکلانی جو امام المحدثین ہیں حدیث کی کل سندیں کسی مسلک اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کا عالم ہو ہنفی ہو مالکی ہو شافی ہو ہنبلی ہو عرب کا ہو ہند کا ہو عجم کا ہو حرمین کا ہو شام کا ہو مصر کا ہو کوئی محدث ہر ایک کی سند اوپر امام ابن جرسکلانی کی ذریعے سے جاتی ہے امام اسکلانی حجت المحدثین وہ امام ابن جرسکلانی کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا امام اسکلانی سے پوچھا گیا کہ ملاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتوہ کیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے اس کو روایت کی حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوتی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسکلانی سے پوچھا کہ جشن ملاد مصطفیٰ حضور کا ملاد منانے پر آپ کا فتوہ اور دلیل کیا ہے فرمایا حضور کا ملاد منانا ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے اسکلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں ہم یوم ملادت مصطفیٰ کیوں نہ منائے اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دی ہم میں نہیں کسی ہندوستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا اور آج کا نہیں میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسکلانی کا آپ کو اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے یہ تو تھی یہ چیز آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الیمان اور بخاری ہی میں حدیث وہی کتاب المغازی اور تیسری بار پھر بخاری کتاب التفسیر القرآن اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الیتسام اور صحیح مسلم کتاب التفسیر اور جامع ترمزی کتاب التفسیر بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نکل کی ایک یہودی نے کیا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق عاظم سے پوچھا کہ اے عمر کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یومِ عید کے طور پر مناتے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور میں ترمزی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لئے ترمزی شریف میں بھی ہے فرمایا کہ ہم اس دن کو یومِ عید کے طور پر مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی حضرت عمر فاروق سے اور دوسری حدیث ترمزی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباد سے کہی ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یومِ عید مناتے تم تو نہیں مناتے حضرت عمر فاروق نے اور دوسری روایت میں حضرت میں عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بتاؤ بھئی وہ کونسی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پر مناتے تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت ہے یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور عمر اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے اب آگے سنیے میں براہ راس بخاری بھی ہے مسلم بھی اور ترمزی شریف سے براہ راس حدیث پڑھ رہا ہوں جانے ترمزی کتاب تفسیر القرآن باب چھٹا من صورت المائدہ قال قرآن ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمت و اندہو یہودی جن فقال لو انزلت حاضح علینا لَتَّخَذْنَا يَوْمَهَا اِیدًا ہم اس کو عید بنا لیتے قال ابن عباس فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيْدَيْن فَإِنَّا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيْدَيْن فِي يَوْمِ الجُمْعَ وَفِي يَوْمِ عَرَفَةَ اس نے کہا تم ایک عید مناتے ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی دو عیدے مناتے ہیں یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے یہ آیت جمعہ کے دن اتری جمعہ کے دن بھی مسلمانوں کے عید ہے تو لوگو بخاری مسلم اور ترمزی شریف اور صحابہ اکرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے کیا؟ بولیے قرآن کی ایک آیت دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لئے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری ایوم اکملت لکم دینکم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن دو عیدوں کا دن ہے اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا کم قرآن والا رسول آیا وہ ایک عید مراد و نبی کیا؟ کڑرو عیدوں کا دن ہے ساری عید مصطفیٰ کی ورادت کی عید پر قربان ہیں حدیث کے لئے سنو وہو سحیحن حدیث صحیح ہے اب مجھے پوچھئے بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف دو عیدیں ہیں بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ وہ کہتے ہیں تم نے تیسری ملاد النبی کی عید؟ اور اگر لکھا ہوا ملے عید ملاد النبی تو کہتے ہیں ماذا اللہ شرک ہو گیا عبیدت ہو گئی؟ عیدیں تو دو ہیں تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آ گئی؟ تیسری عبداللہ ابن عمر فاروق سے آ گئی؟ مخائی مسلم اکرمزی سے آ گئی؟ فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الازہا ایک عید ازہا قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا منا میں؟ بولی یہ کہاں ہوتی ہے؟ بولی یہ بھئی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ عرفات میں یا منا میں؟ منا میں تو وہ عید کا دن ہے فرمایا یہ عرفات میں اتنی وہ بھی عید کا دن ہے اور فرمایا جمعہ کے دن اتنی وہ بھی عید کا دن ہے تو ایک عید الفطر ہوئی؟ ایک عید الازہ ہوئی؟ ایک عید عرفہ ہوئی؟ ایک عید الجمع ہوئی؟ چار عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں اور یہ ساری عیدیں عید بلادت مصطفیٰ کی خلا ہو گئیں سال میں باون جمعہ آتے ہیں کتنے؟ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے اور ہر جمعہ عید ہے تو شریعت میں ببنجہ عیدیں ہیں جمعہ کی تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی حیجان نہیں آتا اور ملاد مصطفیٰ کے عید ہونے پر حیجان آتا ہے نہ دانو کچھ تو سوچا کرو اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی ظالم ایک کلمہ پر آنے کبھی احسان گیا؟ حضور سے اتنے دور ہو گئے مصطفیٰ سے اتنے بے گانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو عرفہ کی عید بھی پسند ہو ساری عیدیں پسند ہو مگر گلادت مصطفیٰ آئے تو عید کی بجبی ہو جائے